بیسی اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم نے بیسکس آف ایم ایپی ایس جو ہے وہ کچھ کور کی ان دی لاسٹ ویڈیو اور ایک دو اور چیزیں جو کہ آپ کر سکتے ہیں that is actually you can actually change the اگر آپ ڈاکومنٹیشن پہ جائیں تو آپ ڈاکومنٹیشن پہ جائیں تو آپ ڈاکومنٹیشن کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکومنٹیشن کو فالو کریں میں ڈاکومنٹیشن پہ اور بوٹس پہ جو ہے وہ ویڈیو نہیں بنا رہا جسٹ آپ کو دکھا دیتا ہوں اور آپ بوٹس جو ہیں اے آئی بوٹس ان کو بھی چینج کر سکتے ہیں اور ویپنز کو بھی جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ویپنز میں ایک چیز جو ایمپورٹنٹ ہے یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ آپ کو کچھ ویپنز دیتا ہے and then he will show you کہ آپ کس طرح سے ویپن کریئیٹ کریں اس کو گیم ڈیٹا میں کیسے ڈالیں اور سارے سٹیپس جو ہے وہ آپ کو بتائے گا ویڈیو میں بھی آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے اور ویپنز کے لیے تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ جو یعنی ویپن لاتے ہیں تو اس ویپن کو پروپر انیمیٹ ہونا چاہیے ویڈ ہینڈز اور یہ تھوڑا سا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ تھوڑا دفیکلٹ ہوتا ہے اور اس پہ میں ایک پلیلیس بناؤں گا بلکہ ویڈیو بناؤں گا جس کے اندر بلینڈر کے اندر کسی بھی ویپن کو انیمیٹ کرنا اور تھرڈ پرسن یا ایف پی ایس وہ ہم سیکھیں گے اور پھر اس کو یونٹی میں لانا سیکھیں گے اور یونٹی کے اندر بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ ہاو یو کینڈ دو ویڈیو موشن پرو یا کسی اور ٹول سے آپ یونٹی کے اندر بھی کس طریقے سے ویپنز کو انیمیٹ کر سکتے ہیں اور انیمیٹیڈ ویپنز کو پھر آپ جو ہے وہ ایم ایف پی ایس کے اندر یوٹیلائز کر سکتے ہیں with custom انیمیشن with scope انیمیشن and lot of other things تو وہ ہم separate ویڈیو کے اندر کریں گے آپ اگر ویپنز کو چینج کرنا چاہتے ہیں for time تو you can do so by add ویپنز and other things اور اس کے اندر جو آپ کے ریکمینڈڈ یہ والے پیکس ہیں یہ ایکچولی اس کے اندر انیمیٹیڈ گنز ہیں ایپی ایس ایٹرمیٹک گن انیمیشن یہ دیکھئے سائنس فکشن ویپنز اور یہ بھی with انیمیشن ہیں تو ان کو آپ ڈائریکٹلی بھی with انیمیشن جو ہے وہ use کر سکتے ہیں اسی لیے یہ ریکمینڈڈ آپ کے assets ہیں اور اسی طرح سے اگر آپ بوٹس کو change کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی پوری جو ہے documentation جہاں پہ موجود ہے آپ ہیومن مارڈل کو جہاں سے select کریں اور پھر آگے بڑھتے جائیں تو میں نے player کا آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ کیسے change کرتے ہیں تو اسی طرح سے آپ بورڈ کو بھی replace کر سکتے ہیں ایک question جو ایم ایف پی ایس سے ریلیٹر تھا کہ ہم اس کو offline use کر سکتے ہیں یا نہیں ہمارے multi player وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو single player تو use کریں تو definitely کیا تو جا سکتا ہے لیکن FPS جو ہے وہ ملٹی player کے لیے ڈیزائن کیا گیا تو اس کی ساری سکریپٹنگ بھی اسی طرح سے ہے تو آپ کو اگر وہ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کافی زیادہ جو ہے کسٹومایزیشن کرنی پڑے گی اور بہت ساری چیزوں کو ڈیلیٹ کرنا پڑے گا ریلیٹی ٹو 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 ملٹی پلیئر اور تب آپ جا کے سنگل پلیئر گیم کی طور پہ اس کو یوز کر سکتے ہیں نیکس ویڈیوز میں ہم اس کے ایڈ آنز ہیں ان کو ایکسپلور کریں گے اللہ حافظ